اسلام علیکم ویلکم پیک ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں محمد تارک آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اوبی دے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو میں بھی الحمدللہ خیریہ سے ہوں تو دوستو آپ دوستو کے سامنے ہی جیسے ہم نے کبوتروں کا کیج کھولا تو سارے کبوتر جو آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اپنی اپنی خوراک کے اوپر تو ما شاء اللہ یہ اسی طریقے سے آپ بھی اپنے گھروں میں چھوٹی سی فارمنگ کر سکتے ہیں ما شاء اللہ آگے چل کے ہم اس کو جو ہمارے مرگی کے بچے بند کیے ہوئے ہیں ان کو بھی باہر نکلتے ہیں آپ کے سامنے ان کو بھی خوراک ڈال دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے پاس پرندے ہیں سب کو ایک بار آپ لوگوں کے سامنے حاضر کرتے ہیں ان کو خوراک دیتے ہیں ان کو پانی دیتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ دوستو کے کوئی پرندہ کوئی ڈاؤن ہو کسی مسئلہ کا پریشان ہو تو آپ لوگوں نے اس کو کس طریقے سے ان کی جو ہے نہ ویکسین کرنی ہے کیسے ان کو میڈیسن دینی ہے یہ بھی آپ جب پرندے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں انشاءاللہ سب چیزوں کا ہستہ ہستہ پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے اسٹارڈنگ میں بہت مشکل ہوتی ہے کہ جب یہ بیمار ہو جاتے ہیں ان کی ویکسین کرنی ہوتی ہے یا بیماری ایسی آ جاتی ہے وہ باب پھیل جاتی ہے زیادہ تار یہ مرگیوں میں بھی ہو جاتی ہے اور کبوتروں کو بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے سب سے بیسٹ جو بریڈ ہے ہمارے پاس وہ اصیل کی ہے وہ تقریباً جو ہے نہ وہ بہت ساری بیماری کو وہ کور کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کی باڈی تھوڑی سٹرونگ رہتی ہے اس وجہ سے وہ سو نارمل ہو جاتے ہیں کوئی جنوک تک تو ماشاءاللہ یہ کندھاری چوزے بھی آپ لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزار سے چکس ملتے ہیں یہ لیر کے ہوتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی آ چکے ہیں سبھی اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس تین چوزے یہ بڑے یہ والے آئے ہیں ابھی لیے تھے مارکٹ سے تین چوزے سیکل والے جو سیل کرنے والے آتے ہیں ان سے تو اسی کے ساتھ ساتھ باقی چکور ہیں ہمارے پاس یہ بھی کچھ کنفرم نہیں ہے ایک میل تو ہے لیکن دو باقی جو ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا فی میل ہیں یا وہ بھی میل ہیں ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے ان کا جیسے ہی کچھ ٹیم گزرے گا تو پتہ چلے گا کیا چیز ہیں یہ تو اسی طریقے سے آپ بھی ان کو دیکھ بھال کر سکتے ہیں ان کی خوبصورتی اپنے گھر میں لاکر رکھ کر آپ کر سکتے ہیں تو یہ کام کرنا بہت آسان ہے نارمل ہے اس کے اوپر کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا نہ ہی کوئی زیادہ خوراک ہمارے گھر سکھاتے ہیں بس سہن کے اندر کھولے رہتے ہیں خوبصورتی بڑی رہتی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا خوبصورت پیارا سا محل بنا ہوا ہے پورے پرندے جو نہ یہاں پر یہ کٹھے ہو چکے ہیں ہو نہیں چکے لیکن ابھی کچھ باقی ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے ہستا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں جیسا کہ ہماری بتھکیں ابھی بند ہیں اور پرگوش بھی ہیں تو ان کو بھی یہی پر لانا ہے اور ان کی خوراک جو ہے نہ وہ دینی ہے اچھا دوستو خوراک کے بارے اگر بات کرتے چلے تو سب سے زیادہ اور پہلے جو ہے نہ آپ لوگوں نے ان کو ویجیٹیبل گرین سبزہ دینا ہے جیسا کہ پاکستان میں اس وقت برسین کا موسم چل رہا ہے کیونکہ خوراکوش بھی وہی کھاتے ہیں اور مرگیاں بھی وہ بڑے شوق سے ان کے پتے کھاتے ہیں اور ڈکس جو ہے نہ بتھکیں وہ بھی اسی کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو برسین پالک اور ویجیٹیبل جو گھر میں سبزیاں بنتی ہیں ان کے پتے کاٹ کر یا چھلکیاں وغیرہ ان کو بری کر کر کے آپ لوگوں نے ڈالنے ہیں ان کو اپنے پرندوں کو تو جب ہم وہ چھلکے گھاس گرین گھاس ویجیٹیبل بری کر کے جب ڈالیں گے تو ہمارے سارے پرندے ہی اس کو لائک کرتے ہیں بڑے اچھے اور شوق سے کھاتے ہیں چاہے کبوتر ہوں چوزے ہوں مرگیاں ہوں بٹک ہوں چکو چکور ہوں چاہے وٹرکی ہو تو وہ سارے یعنی سبزے کو بڑے شوق سے پسند کرتے ہیں اس کیسے آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں سبزے کا جو خوراک ہے وہ لازم آپ لوگوں نے دینا ہے کیونکہ پالک بہت فیدہ مند ہے اگر ہماری مرگیاں جب انڈے دیتی ہیں تو اگر انڈے کا چھلکا جو انا وہ نرم ہو جائے پتلا ہو جائے تو تب آپ لوگوں نے لگاتار پالک دینی ہے پالک سے ہماری مرگیوں کے انڈے کا جو چھلکا ہے وہ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے موٹا ہو جاتا ہے اور کچھے انڈے دینا بند کر دیتی ہیں مرگیاں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی جو نہ ہمارے پاس اسیل کا جو سیٹ بنا ہوا تھا اس کو باہر نکال دیا وہ فوراں آ کر اپنے پانی کے برتن پر پہنچ چکا ہے کیونکہ یہ راستے بند تھے تو ابھی ان کو باہر نکال آئے کیونکہ یہ زیادہ پھر لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر زیادہ ان کو باہر رکھیں تو تو اسی طریقے سے چاہے ٹرکی بھی ہے اس کو بھی ہم بندی رکھتے ہیں ایک ٹائم میں ایک چیز کو ہم باہر نکالتے ہیں چاہے ٹرکی آجائے چاہے اسیل کا آجائے تو یہ تینوں چکور بھی ہیں یہ بھی پھر آپس میں بہت زیادہ لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو پھر علیدہ علیدہ رکھنا مجبوری ہو جاتی ہے تو ماشاءاللہ یہ آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں پتھیں تو یہ ہیں ابھی جو ان کو پالک اور وہی گھاس وغیرہ ڈالا ہوا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم ان کو باہر نکالیں گے تو باہر بھی یہ آ کر جو مرگی کے بچے ہیں چوزے ہیں یہ ان کو مارنا شروع کر دیتی ہیں تو کبوتروں کے اوپر بھی بہت زیادہ یہ اٹیک کرتی ہیں کیونکہ یہ چاندتی ہیں کہ کوئی بھی پرندہ ہمارے بچوں کے آج پاس نہ آئے تو باقی رہ گئے ہیں یہ خرگوش ماشاءاللہ بہت پیارے خرگوش ہیں یہ تو رکھنا بہت ہی آسان ہے جتنا کہیں اس سے بھی زیادہ یہ آسان ہے کیونکہ ان کا کوئی شور شرابہ نہیں ہے بس جو آپ لوگوں نے اس کو ڈال دیا اور یہ کھا لیتے ہیں تو ویڈیو بھی یہیں پر ہی انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تاب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اور ہمیں اپنی دباؤں میں ضرور یاد رکھئے گا تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے سے ضرور شیئر کریں تاکہ کوئی دوست اسی طریقے سے اپنے گھر میں چھوٹی فارمنگ اسٹرڈ کر سکے اور اس سے بہت زیادہ فیدہ حاصل کر سکے